ملکم بیکٹو انار ویڈیو اور میں آلڑی دھابی جی میں ہوں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے آج دھابی جی کا چھوٹا نورانی کا ویلوگ ہم نے کیا ہے بہت ہی سپریچل اور بہت ہی زبردست قسم کی جگہ تھی نیچرل سپرنگ وارٹر تھا آف دیوگ آج آج ہم جا رہے ہیں اب بمبور بلکل دھابی جی میں جس طرف چھوٹا نورانی ہے اس کے اپسٹ سائٹ پہ اور جہاں ہم تھے چھوٹا نورانی سے یہاں پہ تقریباً پانچ کلومیٹر کا سفر ہے اور بمبور جو ہے وہ نیشنل ہائیوے کے اوپر موجود ہے اور یہاں جو ہے وہ کچھ روئنز ہے یعنی جو جو پرانی سیولائزیشن ہے اس کے کچھ روئنز ہے اس کے علاوہ یہاں پہ نمک کی ایک جھیل ہے اور ایک دیبال بیچ ہے تو ہم کیونکہ دھابی جی آئے ہوئے تھے اور اسی پلان سے آئے تھے کہ ہم نے یہ دونوں جگہوں کو کور کرنا تھا تو آج ہم دوسری جگہ کور کرنے جا رہے ہیں بمبور ہم انشاءاللہ نیکس پائی منٹس کے اندر پہنچ جائیں گے تھوڑا جلدی میں کیونکہ سنسٹ ہونے والا ہے کیپ پہنچیں دیکھ لیں جی آپ پورا جو ہے دھابی جی کا جو شہر ہے مین مارکٹ ہے دھابی جی کی اور یہاں تک آپ آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مین روڈز پہ ہی جو ہے نا آپ کو نیشنل ہائیوے کے اوپر آپ کو رائٹ اینڈ سائٹ کے اوپر اگر آپ ٹوورڈز تھٹا کی طرف جا رہے ہیں تو بمبور آپ کو دکھ جائے گا چلیں جی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بمبور کے انشنٹ سٹی کا وزٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے کچھ لوکیشن اور جینل آپ کو انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں یہ مین نیشنل ہائیوے دھابی جی کے اوپر موجود ہے دھابی جی سہر سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور ہے سسی ٹول پلازا کروز کر کے نیشنل ہائیوے کے مین روڈ پہ ہی آپ کو مل جاتا ہے بعض اسٹورینز کے مطابق یہ محمد بن قاسم کا شہر کہلاتا ہے چلیں جی بمبور آرکیولوجیکل سائٹ اینڈ میوزیم ہم انٹرنس دے رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے تقریباً جو روڈ ہے نیشنل ہائیوے سے جو اندر کی طرف ہمیں جو جا رہے ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر ہے اور سنسٹ ہونے کو نزدیک ہے ہمارے پاس لگ بگ آدھا گھنٹہ ہے اور ہم آدھے گھنٹے کے اندر یہ پورا ولوگ ہمیں کرنا ہے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے یہ دیکھیں نہیں یہ ہم آؤٹر سائٹ بے آگئے اور حیرت کی بات یہ کہ یہاں پارکنگ ہوئی ہوئی ہے تو کافی لوگ کافی تو نہیں لیکن لوگ موجود ہیں تو لیچ سی اندر کیا سیناریو ہے پچاس روپے کا بھائی ٹکٹ تھا اینٹری وہ ہم نے لے لیا اب ہم جا رہے ہیں میں جو ان کی ایکسکیبیشن سائٹس جو ہیں یہاں پہ روینز کو دیکھنے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نمک کی جھیل کتی دور ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے نیچرل لیکھ اور بظاہر جیسے میں سٹیڈی کر کے آیا تھا یہ جگہ کے بارے میں تو یہ سالٹ لیکھ تھی اپیرنٹلی سالٹ میں بیچ میں دیکھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا یا شاید اس وقت پانی زیادہ چڑھا ہوا ہے تو وہ سین دیکھ نہیں رہا البتہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ جو شہر تھا جو انشنٹ سیولائزیشن تھی آؤٹر سٹی کا منظر ہے یہ بھمبور کا جو شہر تھا یہ اس کی دیوار ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا سین ہے میں یہاں بسیکلی آیا اس لیے ہوں ابھی میں نے تقریباً دو تین ہفتے پہلے میں نے سسی اور پننو کا مزار جو ہے نا میں وہاں گیا تھا بلوچستان تو وہاں جو سٹوری ہے سسی اور پننو کی اس کے مطابق پتہ یہ چلا کہ سسی جو ہے وہ بھمبور کے رہنے والی تھی اور بھمبور یہ جگہ ہے جہاں ہم آئے ہیں تو وہاں سے ذرا سب مجھے کلک کیا ہے کہ why not بھمبور بہت دفعہ یہاں سے گزرے ہیں بہت نزدیک ہے دھابی جی کے پاس ہے تو یہاں آیا جائے تو ہم آج آگئے ہیں یہاں پہ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے کیا اب یہ دیکھیں یہ جو انشنٹ سٹی ہے جو سیولائزیشن ہے یہ ہے بھائی سیمی سرکولر ہاؤسز ان ویل یہ ہے یہاں کا بچا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ پرانی سیولائزیشن ہے اور پیچھے آپ نے دیکھا وہ چھوٹا سا ڈنڈ بھی ہے یعنی نیچرل لیک تھی آگے اس کے بیچ ہے اب وہ رستہ یہاں سے یا آگے سے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اچھے جو نمک والی جو لیک ہے نا وہ سامنے ہے ہرجینہ سال فیکٹری بھائی نے ہمیں بتا ہے وہ ادھر ہے وہ دور نظر نہیں آ رہا ہوگا اچھا اس کا نا رستہ یہاں سے نہیں ہے یہاں سے جو رستہ ہے نا وہ ہے سامنے دیبال بندر جو دیبال بیچ کے نام سے آپ گوگل پہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا وہ یہ ہے سامنے اچھا یہ یہاں پہ نا راجہ دائر کی جو ہے نا وہ کلہ تھا جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا تو راجہ دائر کے کلے کا مجھے پتہ ہے کہ اس پہ کبھی کبھار پانی آ جاتا ہے لوگوں نے ڈسکاور کیا ہوا ہے وہاں شکار بھی لوگ کھیلنے جاتے ہیں مشلی کا تو وہ جگہ سامنے سے یہاں پہ تھی ابھی تو یہ یہاں پہ روئنس جو ہیں وہ تو بہت برے حال میں ہیں ابھیسلی ان کا پتہ نہیں کتنی پرانی ہسٹری ہے ادھر نیچے لکھ دوں گا میں بعد میں ریسرچ کر کے تو یہ بھی کچھ جگہیں ہیں اس پرانے شہر کی یہ آپ دیکھیں میرا ٹارکٹ یہ ہے آگے جو دیوال بندر جو ہے نا وہاں تک ہم آپ کو دکھائیں اور پھر یہاں سے وائنڈ اپ کریں ویسے ہسٹری کے جو لوگ انٹر جو ہسٹری میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لئے کافی ویلیوبل جگہ ہے اور جیسے ہم جیسے جو ایکسپلوررز ہیں وہ یہاں پہ میں اپنی ریکمینڈیشن نگر یہی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی جگہوں پہ نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لئے تو ایک دفعہ آنے کے لئے یہ جگہ ریکمینڈی ہے آپ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں یہ ساری ہسٹری کا یہ آگیا جی کریک اور یہ پرانہ جو مین انٹرنس تھی اس کریک کی وہ یہ رہی یہ بھی کوئی آئی بلیف کہ کوئی دروازہ ہوا جو کہ اب نہیں ہے آجا جی ہم نے اپنا ویزٹ مکمل کر لیا تیبال بیچ کا اور اس خوبصورت سے پرانے کلاسک انشنٹ شہر کا جسے کہتے ہیں بھمبور جانے سے پہلے یہاں کے کچھ ٹرون شوٹس آپ کی خدمت میں پیش ہیں پسند آئے تو لائک کریے گا اور سپورٹ کریے گا چینل کو تینک یو موسیقی 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 موسیقی